دوست اس سال بس ایک بات یاد رکھنا کہ خود کی ویلیو خود کی نظروں میں بڑھانی ہے ایک نظر اٹھا کر تو دیکھ ان دو انسانوں کو دیکھ جو دن رات تیرے لیے اپنی حد سے زیادہ کر رہے ہیں ہاں میں بات کر رہا ہوں تیرے ماں باپ کے بارے میں پتہ اس دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی وقتی ہوگا جسے نہیں پتا اسے کیا کرنا ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے وہ کرتا کیوں نہیں ہے ہو سکتا ہے اس لشٹ میں آپ ہو میں ہوں سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے لیکن کر کیوں نہیں پا رہا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے کتنے گھنٹے پڑنا ہے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور کیا کھانا ہے کیا پینا ہے یہ سب سب کو پتا ہے اتنی لمبی لشٹ ہے چاہے جتنی بھی بنا لیں لیکن یقین مانو یہ لشٹ تمہاری فیل ہونے والی ہے گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں یہ بلکل فیل ہوگی یہ صرف اور صرف اس پر کام کرے گی جو خود ریسائیڈ کرے گا کہ اسے کرنا چاہیے ہی چاہیے چلو آج تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس دھردی کا سب سے وکسپ پرانی کون ہے آپ کہیں گے انسان اس دھردی کا سب سے آلسی پرانی کون ہے شاید آپ کو پتا نہیں وہ بھی انسان ہے صرف اور صرف انسان کا بچہ ہے جو بارے مہینے لگاتا ہے چلنے میں پستر سے نکل نہیں پاتا ہے ایک وہیں انسان ہے جو دنیا کی نظروں میں نمبر ون لیڈر ہے اور ایک وہیں انسان ہے جو دو پیر ہوتے ہوئے بھی ہلنے میں بے خور ہے ایک وہیں انسان ہے جو خود میں ہی پورا بھمان ہے اور ایک وہیں انسان ہے جو خود کی طاقت سے انجان ہے تم آج کیا ہو کہا ہو کس لیول پر ہو اور کیا نہیں ہو یہ سب depending کرتا ہے صرف اور صرف ایک چیز پر نہیں تمہارے سیٹ کی اوئے گولز پر نہیں بلکہ تمہاری خود کی نظروں میں ویلیو پر آج ایک بات سمجھا رہا ہوں دھیان سے سمجھنا کہ انسان اور جانور میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ انسان کے پاس بھدھی ہے جس سے وہ پوری کائنات میں بدلاغ لاسکتا ہے ارے کیا سوچتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے پورا دن بھر کیا نہیں کر سکتا تو ایسی کون سی تیری لیمٹیشنز ہے ایسا کون سا پنجڑا ہے جس میں تو بندہ ہوا ہے پنجڑے کو اڑا لے ایسا پکشی ہے تو پنجڑے کو اڑا لے ایسا پکشی ہے تو سورج کو جو چکا چوند کر دے وہ آگ ہے تو اس آکاش کو جو فار کر نکل جائے وہ پتھر ہے تو تجھے تیری عوقات کو کیا بتائے سب کا باپ ہے تو